رینڈم فیکٹس میں خوش آمدید دوستوں سال دوہزار بیس میں پانچ گیمز ایسے ہیں جنہوں نے بارہ ماہ میں مجموعی طور پر کئی ارب ڈالر سے زائد کی رقم کمائی ہے یعنی پاکستانی روپوں میں کئی کرب روپے دوستوں اس سال کرونا وبا اور لاکڈاؤن کی وجہ سے کئی ممالک میں لوگ گروں تک محدود رہے اور انٹرنیٹ سے منسلک رہے اس سال موبائل گیمز کی مقبولیت میں غیر معمولی اضافہ ہوا ایک تنظیم سنسر ٹاور نے عدد و شمار جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ پانچ موبائل گیمز نے سب سے زیادہ منافع حاصل کیا ہے اس فہرست میں اچھی یا بری شہرت والا پب جی گیم پہلے نمبر پر ہے جس نے مجموعی طور پر دو آشاریہ چھے ارب ڈالر کمائے یعنی ٹو پوائنٹ سکس بلین ڈالر اس طرح مقبول آن لائن ملٹی پلئیر گیم کا اعزاز بھی پب جی کو جاتا ہے جو اس سال غیر معمولی طور پر مقبول ہوا ایک اندازے کے مطابق دو ہزار انیس کے مقابلے میں پب جی کی آمدنی میں چونسٹھ آشاریہ تین فیصد اضافہ دیکھا گیا یعنی سکسٹی فور پوائنٹ تری پرسنٹ واضح رہے کہ پب جی ان ایک سو اٹارہ چینی گیمز میں سے ایک ہے جن پر بھارت پابندی آیت کر چکا ہے پاکستان نے بھی اس گیم پر عارضی پابندی آئیت کی تھی لیکن بعد ازاں پی ٹی اے نے اس پر سے پابندی ختم کر دی تھی دوستوں دوسرے نمبر پر ٹین سنٹ کمپنی کا تیار کردہ آنر آف کینگز گیم ہے جس نے اس سال بیادیس اشاریہ آٹھ فیصد یعنی فورٹی ٹو پوائنٹ ایٹ پرسنٹ اضافہ کے ساتھ ڈائی ارب ڈالر کی رقم کمائی ہے یعنی ٹو پوائنٹ فائف بلین ڈالر تیسرے نمبر پر پوکیمون گو ہے جس نے ایک اشاریہ دو ارب ڈالر یعنی ون پوائنٹ ٹو بلین ڈالر کا منافع حاصل کیا ہے اس فہرست میں چوتے نمبر پر آنے والے گیم مون ایکٹو کمپنی کا گیم کون ماسٹر ہے جبکہ پانچوے نمبر پر روبلاکس گیم ہے جس نے سال دو ہزار بیس میں پانچوے نمبر پر سب سے زیادہ رقم کمائی جبکہ چٹے نمبر پر مونسٹر سٹرائک شامل ہے ماہرین کے مطابق توقع ہے کہ اس سال بھی ان گیمز کی مقبولیت برقرار رہی گی اور یہ اسی طرح کمائی کرتے رہیں گے دوستوں ان گیمز میں سے کونسی گیم آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے یا آپ کلتے ہیں کمنٹس میں ضرور بتائیے اس طرح کے مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ